اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سوپر لرننگ اور سوپر لرننگ کی پیر فارم سے آج ہم ڈیزائن کریں گے ڈراؤ کریں گے ایک رینچ سیونٹین بائی تھرٹین کا اور یہ دونوں سائڈوں سے اوپن ہے اور ڈیمینشن کے ساتھ ہم اسے ڈراؤ کرنا سیکھیں گے سو لیٹس سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کہاں سے آغاز لینا ہے ہمارے پاس یہ جو سرکل بنے ہوئے دونوں طرف ہم ان سرکل سے اس کا آغاز کریں گے سو سب سے پہلے سکسٹین اور تھرٹین ریڈیس کا ایک سرکل لے لیتے ہیں سی انٹر کیا میں نے یہاں پر کلک کر کے میں نے ڈراؤ کیا اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو یونٹ چیک کر آ دیتا ہوں میں نے آلیڈی سیٹ کی ہوئے یو اینڈ انٹر کیا میں نے اور یہاں پر ڈیسیمل پریسیزن زیرو رکھ لیں اور ملی میٹر میں کام کریں اس کے بعد C انٹر کیا کلک کر کے ڈرائک کیا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 16 and 13 ریڈیس کا تو ہم سب سے پہلے لیں گے 16 انٹر سپیس بار سے ہم اس کمانڈ کو دورائیں گے اور اب کے بعد ہم 13 ریڈیس لے لیں گے L انٹر کر رہا ہوں میں ایک لائن را کرنے کے لیے سنٹر سے رائٹ سائٹ پر 100 mm اور یہاں پر بھی میں C انٹر سے دو سرکل را کرلوں گا ایک 15 ریڈیس کا اور ایک 9 ریڈیس کا اس کے بعد ہم آف سیٹ لے لیتے ہیں O انٹر آف سیٹ میں لے رہا ہوں یہاں پر 5.5 5.5 اس لیے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو یہ 11 کا ڈسٹنس ہے سنٹر لائن سے اوپر 5.5 اور سنٹر لائن سے نیچے 5.5 لے رہا ہوں میں سو اس لائن سے اوپر کی جانب اور اس لائن سے نیچے کی جانب یہاں پر میں فیلٹ کے use کروں گا ایک انٹر اور یہ جو پارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو آپ کو یہاں سے یہاں نظر آ رہے ہیں 47 اور 23 کا میں یہ بنا لوں پہلے اس کے لئے ہمیں کرنا ہوگا ریڈیس کے ہم نے لے لیا ہے فیلٹ اس کے بعد ریڈیس آر انٹر کریں گے اور ریڈیس پروائیڈ کروں گا 47 یہاں سے لے کر آپ یہاں تک دے دیں سپیس بار یہاں سے لے کر آپ یہاں تک دے دیں اگین ایف انٹر کریں گے فیلٹ اور ریڈیس کے لئے آر انٹر کریں گے اور آپ 23 انٹر یہاں سے لے کر یہاں تک سپیس بار یہاں سے لے کر یہاں تک سنٹر لائن آپ ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے نیکسٹ جو پارٹ یہ دو پارٹ آ رہے ہیں یہ سنٹر کے جو پارٹس ہیں اور ہم سرکل کو کس طرح موو کریں گے اور ہم اسے کس طرح بنائیں گے یہ طرح سا ٹرکی ہے اس کے لئے آپ ایک لائن کر لیں میں سٹریٹ اوے لائن کر رہا ہوں o اینٹر ڈیسٹنس 17 کا دے دیں اور ایک آف سٹ لے لیں l اینٹر کر رہا ہوں میں لائن اور اس لائن کو اس لائن کے ساتھ ملا دیتا ہوں میں اسے روٹیٹ کروں گا r o اینٹر اور اس سنٹر پوائنٹ سے مجھے اور تو آف کر لیں and 17 کا اسے میں ڈیسٹنس دوں گا move کرنے کے لیے m enter اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد enter اور اس سنٹر پوائنٹ سے ہم یہاں پر آکر اسے فکس کر دیں گے again دوراتوں میں اسے l enter کرنے کے بعد میں ایک لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں اور on کرنے کے اس لائن کے ساتھ ملا دوں گا اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد روٹیٹ کروں گا ro enter اور ortho off کر کے ہم اسے روٹیٹ کریں گے اور 70 ڈگری پہ ہم اسے روٹیٹ کریں گے اور move ٹول کے ساتھ ہم اسے move کریں گے ہم enter کلک کر کے ڈراغ کیا enter کیا اور اس center پوائنٹ سے کلک کرنے کے بعد اس center پوائنٹ پر آ کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم ان circles کو move کریں گے so move کرنے کے لیے آپ نے ایک اور چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ ان lines کو extend کریں گے ex enter کہا تک extend کرنا ہے اس circle تک تو دوسری طرف بھی ہم یہی کام دورائیں گے extend کے لیے ex enter یہاں تک ہم نے extend کرنا ہے اس line کو اور اس line کو ان extend کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ circle move کرنے میں آسانی رہے گی اب move tool سے enter کرنے کے بعد اس circle کو move کریں گے اور اس point کو carefully آپ نے اس point پر آکر fix کر دینا ہے اسی طرح again m enter کر رہوں move tool اور اس circle کو enter کر رہوں اور اس point سے carefully کے بلکل end point ہونا چاہیے اور اس end point پر آکر آپ fix کر دینا ہے that's it اب final ہم نے اس trim کرنا ہے tr double enter کریں اس بھی جو easily آپ trim ہو رہے ہیں آپ انہیں trim کر دیں جو نہیں ہو رہے ہم انہیں delete کر دیں گے جو intersect ہے وہ تو آپ کے trim ہو جائیں گے بڑ جو intersect نہیں ہے وہ delete کرنے پڑیں گے یہ ہمارے پاس one side complete ہو چکی ہے second ہم دیکھتے اس side پہ same tr double دائیں گے یہ line ہم intersect نہیں اور اس سے select کر delete کر دیتے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس complete wrench تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کی dimensions چیک کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے کافی helpful لائے گے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو